دیکھنے اور سننے والوں کو آرٹ فلم وی اف ایکس میں خوش آمدید کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہماری کلاس نمبر ون ہے اور ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں الفابیٹس آف شارٹ اینڈ اور سٹوکز کو کہ وہ کیسے لکھی جاتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں الفابیٹس آف شارٹ اینڈ شارٹ اینڈ کے حروف تحجی کیا ہے سٹوکز ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو واؤلز کے بغیر واضح طور پر نہیں لکھی جا سکتی ان کو ہم سٹوکز بھی کہتے ہیں کانسونینٹس بھی کہتے ہیں اور کریکٹرز بھی کہتے ہیں ٹوٹل سٹوکز جو ہیں وہ ٹونٹی سکس ہیں لیکن اکثر کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹونٹی فور ہیں بلکل درست ہے ہیں ٹونٹی فورز ہی لیکن دو اضافی سٹوکز کی وجہ سے یہ ٹونٹی سکس سٹوکز کہی جاتی ہیں اور یہ ٹونٹی سکس ہی سٹوکز بنتی ہیں کیونکہ اس میں اضافی دو سٹوکز ہیں وہ ہیں آر اور ایچ جو کہ اضافی ملا کر ٹونٹی سکس بنتی ہیں ڈاؤنورڈ سٹیٹ سٹوکز ان کی تعداد چھے ہے کروز سٹوکز جن کی تعداد دس ہے ہوریزنٹل سٹوکز کی تعداد پانچ ہے ڈاؤنورڈ اور اپورڈ سٹیٹ سٹوکز کی تعداد پانچ ہے اور اس طرح یہ ٹوٹل سٹوکز ٹونٹی سکس بنتی ہیں یہ ٹونٹی سکس سٹوکز آپ کی ٹپز پر ہونی چاہیے تاکہ جب کوئی آپ کو ڈکٹیشن دے تو آپ فوراں لکھ سکیں اب ہم دیکھیں گے کہ ڈاؤنورڈ سٹیٹ سٹوکز کیا ہوتی ہیں ٹوٹل سٹوکز جو کہ ڈاؤنورڈ سٹیٹ سٹوکز ہیں ان کی تعداد چھے ہے ان سٹوکز میں شامل ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ڈارک سٹوکز اور لائٹ سٹوکز کون سی ہوتی ہیں اور کون سے الفابیٹس ڈارک اور لائٹ لکھے جاتے ہیں ایسے الفاظ جو زور دے کر نہ بولے جائیں وہ لائٹ سٹوکز لکھے جاتے ہیں جیسا کہ پی ٹی اور چے ایسے الفاظ جو زور دے کر بولے جائیں انہیں ڈارک سٹوکز کہتے ہیں جیسے کہ بی ڈی اور جے جب ہم ڈارک سٹوکز لکھیں گے تو پینسل کو دبا کر لکھیں گے تاکہ وہ ڈارک لکھی جائیں اور اسی طرح جب ہم لائٹ لکھیں گے تو پینسل پر دباؤ تھوڑا کم کریں گے تاکہ وہ لائٹ سٹوکز لکھی جائیں اب ہم دیکھیں گے الفابیٹس آف شارٹ اینڈ انگریزی میں جس طرح پہلا الفابیٹ اے ہے اس طرح شارٹ اینڈ میں پہلا الفابیٹ کون سا ہے اور اس طرح کون کون سے الفابیٹس آگے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو سب سے پہلے جو الفابیٹ ہے وہ ہے پی اور دوسرے نمبر پر ہے بی تیسرے نمبر پر ٹی چوتھے نمبر پر ڈی پانچوے نمبر پر چے اور چھوے نمبر پر جو ہے وہ جے ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان الفابیٹس کو شارٹ اینڈ میں کیسے لکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس موجود پی جو کہ اوپر سے نیچے کی جانب آئے گا اسے ہم لائٹ لکھیں گے کیونکہ یہ لائٹ سٹوک ہے اسی طرح ہم نیچے بی لکھیں گے بلکل سیم ہے بٹ اس کو ہم ڈارک لکھیں گے تاکہ ان دونوں میں ڈیفرنس ہو سکے کہ پی کیا ہے اور بی کیا ہے پھر ہم لکھ رہے ہیں ٹی لائٹ اوپر سے نیچے کی جانب ہم نے لکھنا ہے اور یہ بھی لائٹ لکھا جائے گا اور یہ جو ایروز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کی انڈیکیشن ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو سٹوکز کو لکھنا ہے اب ہم لکھیں گے ڈی جو کہ ڈارک سٹوک ہے اور اسے ہم ڈارک لکھیں گے تاکہ ان دونوں میں واضح ڈیفرنس ہو سکے کہ ڈی اور ڈی کیا ہے اسی طرح اب ہم لکھیں گے جے انڈیکیشن اوپر آ رہی ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ اوپر سے نیچے کی جانب آپ نے لکھنا ہے اسے ہم لائٹ لکھیں گے اور اسی طرح جے ہے ڈارک لکھا جائے گا ان دونوں میں بھی ڈیفرنس ہو جگے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ جے اور جے میں کیا ڈیفرنس ہے لائٹ اور ڈارک سٹوکز تو ابھی تک جو ہم دیکھ رہے تھے وہ ہمارے ڈاؤنورڈ سٹیٹ سٹوکز تھیں پریکٹس کے لیے آپ اس طرح سٹوکز بنا لیں جو کہ آپ کی سکرین پر ابھی شو ہو رہی ہوں ان کو آپ نے پانچ پانچ بار پریکٹس کرنا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کمیٹ اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے آرک فلم وی ایف ایکس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ